الرحمن الرحیم ایک دو چیزیں امپورٹنٹ آپ کو پڑھانی ہے اس کے بعد ہم ایکسرسائز کریں گے ایک تو یہ ہے کہ اگر اس قسم کا کمپلیکس نمبر ہو یعنی اے ہے ایک نمبر اور جو امیجنری پارٹ ہے وہ زیرو ہے تو اس قسم کے کمپلیکس اس کو ہم زیٹ کہہ دیں تو اگر ہم نے ون ور زیٹ نکالنا ہے تو وہ کیسے ہوگا وہ سمپلی آپ جو ریال پارٹ ہے اس کو آپ انورٹ کر دیں اسے پروکر لے لے اور ساتھ زیرو لگا دیں یہ اس کا ون ور زیٹ ہے لیکن اگر کمپلیکس نمبر پورا ہو یعنی زیٹ is equal to آپ کے پاس ہو اے اور بی تو یہ بیسیکلی کیا ہے اے پلس بی آئیوٹا تو اس کا ون ور زیٹ کیسے نکالیں گے ون ور زیٹ تو یہ بھی ون ور اے پلس بی آئیوٹا اور اس کو ریشنلائز کر دیں تو ریشنلائز کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نیچے سے آئیوٹا ختم ہو جائیں تو اس کا کانجوگیٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئیوٹا کے ساتھ جو سائن ہے اس کو الٹا کرنا ہے یعنی پلس ہے تو مائنس کر دیں اور مائنس ہے تو پلس کر دیں تو ریشنلائز کرنا ہے تو ون ور زیٹ ایز ایکول ٹو ون ور اے پلس بی آئیوٹا ملٹیپلائے اے مائنس بی آئیوٹا اور اے مائنس بی آئیوٹا آگے جا کے جب ہم کرتے ہیں تو ون ور زیٹ ایز ایکول ٹو اب یہ تو ون سے ملٹیپلائے ہو گیا تو یہ اے مائنس بی آئیوٹا ڈیوائیڈڈ بائی ان دونوں کا میں نے آپ کو بتایا تھا فارمولا لگے گا اے پلس بی انٹو اے مائنس بی لس ایکول ٹو اے سکویئر منس بی سکویئر یہ ہو جائے گا اے سکویئر اور ب کی جگہ پہ بی آئیوٹا ہے تو منس بی آئیوٹا سکویئر تو یہ ہو جائے گا ہمارا اے مائنس بی آئیوٹا ڈیوائیڈ بائی اب اس کو اب پراسس کرتے ہیں تو یہ تو اے سکویئر ہو گیا آئیوٹا سکویئر سے منس wileri آتا ہے تو اس مائنس کو پلس کر دے گا اور بی سکوئر تو یہ ہمارے پاس آگے جا کے یہ جو نیچے ہیں اس کو ریل پارٹ کے نیچے بھی لکھنا ہے اور ایمیجنری پارٹ کے نیچے بھی لکھنا ہے تو اس کے نیچے بھی لکھ دیں اور اس کے نیچے اور یہ آئیوٹا ب کے ساتھ جو آئیوٹا ہے وہ یہ ہے اب اس کو آپ آرڈر پیئر فارم میں لکھ سکتے ہیں تو اے ڈیوائیڈڈ بائی اے سکوئر پلس بی سکوئر کاما بی ڈیوائیڈ بائی اے سکوئر پلس بی سکوئر پھر آئیوٹا ختم ہو جاتا ہے جب آرڈر پیئر میں کر لیتے تو آئیوٹا نہیں لگتا یہ ہو گیا اس کا انورس یہ نہیں زیڈ کا ون اور زیڈ یہ اس کا انورس ہے اسی طرح اس زیڈ کا بھی یہ انورس ہے اب ہم ایک لے دیتے ہیں مثلا زیڈ ایز ایکول ٹو ہم لے دیتے ہیں ٹو تری تو اس کا ون اور زیڈ نکالنا ہے وہ کیا ہوگا وہ کس طرح نکلے گا سب سے پہلے تو زیڈ کو لکھو ٹو پلس تری آئیوٹا اس فارم میں لگ دو اس کا ون اور زیڈ آپ کے پاس ہوگا ون اور ٹو پلس تری آئیوٹا اس کو ریشنلائز کرنا ہے آپ نے ٹو پلس تری آئیوٹا ملٹیپلائے کرے اس کے ساتھ ٹو مائنس تری آئیوٹا اس کا یہ پلس ہے تو مائنس کر دے اور ٹو مائنس تری آئیوٹا اس سے ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے جب آپ کر لیتے ہیں ٹو مائنس تری آئیوٹا اور جب اس کو پروسس کرتے ہیں تو four two square outs ٹو مائنس تری آئیوٹا سکھیر تو nine اور آئیوٹا سکھیر سے مائنس one تو یہ ہوگیا تو one اور ز pior ہمارے پاس آگیا is equal to two مائنس تری آئیوٹا اور نیچے سے کیا آگیا nine پلس four thirteen تو یہ ہوگیا 13 اس کے نیچے بھی اور 13 اس کے نیچے بھی تو یہ ہمارے پاس one اور ز لی یعنی inverse بن گیا تو ہر ایک z کا جس طرح real number میں ہم کرتے تھے تو اس کا inverse بھی exist کرتا ہے اور وہ اس طرح معلوم ہوتا ہے اور اس کو کہتے ہیں multiplicative inverse اب ہم کہتے ہیں کہ z کو ہم لیتے ہیں سمپل جس طرح یہ ہے two zero یہ ایک complex number ہے یعنی اس کو میں لکھ سکتا ہوں two plus zero iota تو اس کا one اور z کیا ہوگا تو وہ میں نے آپ کو سمپل بتایا ہوا تھا کہ real part کو one اور کر دو اور ساتھ zero لگا دو جس سے real number ہوتا ہے یہ basically two plus zero iota تو یہ two ہے تو two کا one اور two ہوتا ہے تو اس کو جب آپ imaginary part ساتھ zero iota ملاتے ہیں تو کمپلیکس نمبر بن جاتا ہے اب یہ تو ہو گیا multiplicative inverse اب ہم نے کرنا ہے additive inverse تو additive inverse کیا ہوتا ہے اگر z ہے two plus three iota تو اس کا additive inverse کیا ہوگا minus z تو minus سے multiply ہو جائے گا two plus three iota اور اس سے بن جائے گا minus two minus three iota دونوں سے یہ minus multiply ہو گیا لیکن اگر اس طرح ہے z is equal to تو یہ negative numbers بھی ہے minus three plus five iota اب اس کا minus z معلوم کریں گے تو minus z is equal to minus two sorry minus three اور minus ہے تو plus ہو جائے گا minus multiply ہو گیا اور سب سے بہتر یہ ہے کہ minus پہلے باہر رب دو تو minus three plus five iota minus سے multiply کرو تو plus three minus five iota sign change ہو گیا اب ہم ایکسرسائیز شروع کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ ٹ kaoڈا ce Hopefully ٹھیک کرپzę کریں گے